اینگر منیجمنٹ غصہ نہ کرتا بلکہ اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن ڈکنا اور مائل ڈکنا ہمارے ہاں الٹا سمجھا ہے مو پھٹ جو ہوتا ہے اور جو غصہ مرد ہے مرد ہے مردانگی دکھا تھے اچھا کچھ اور بہت زبردست مثالیں سامنے قرآن سے ہی آرہی ہیں ایک تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس میں خاص ذکر کیا سیلف کنٹرول اور اس میں ایون ایک ڈگنیفائیڈ چال کا بھی ذکر اس میں ہیمیلیٹی کا ذکر ہے اور پھر ہم یوسف علیہ السلام کی طرف آئیں سبحان اللہ تو ایک تو ایکسٹریملی ہینڈسوم اور ایک مینلی فگر مینلی سے کیا مراد ہے کہ ججمنٹ زبردست یعنی بچپن میں ہی جو وہ واقعہ آتا ہے کہ کتنے اکل منت تھے کہ کس طرح انہوں نے ایک چیز کا ذکر اللہ نے ان کو حکمت دی یا حکم کرنے کا فیصلہ کرنے کی اور پھر وہ والی قوالیٹی کے حیادہ یعنی کہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا نظریں جھکانے والے اور بہت زیادہ ڈگنیفائیڈ تو بولی وڈ موویز میں جس طرح دکھا جاتا ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایک بندہ دیکھ رہا ہے پیچھے ہی پھڑ گیا ہے لڑکی مسکولینیٹی کا دعالت وہ تو ہے اس سے کہ بندہ اپنی نظریں جھکائے اور میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں فیملی کے ساتھ پارک میں باک کرنا اور پاکستانی مردوں کو ایک خاص عادت ہے کہ نظر ڈالنی ڈالنے عورت میں یہ تو فرض بنیا ہے پاکستانی مردوں چاہے عورت نکاب میں بھی تو لٹرنی سب جو ہے حالکہ میری فیملی پردے میں سب جو ہے نا وہ اسی طرح نظریں ڈال کے لیکن ایک نوجوان گزرا اور وہ نظریں جھکا کے گئے اور مطلب کیا وجہت اس کی مجھے فیل ہوئی کیا اس کا جسے کہتے ہیں نا آجل سفزنڈا یہ تھوڑا سا وہ ویڈ ہے لیکن جو خوبصورتی مجھے اس ٹائم پیل ہوئی اس پھانالا ای تنک کہ یہ مسکولی ہے